بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیکنیکل جوب انفو 1.0 میں خوش آمدید جیل پولیس میں لیٹسٹ بھرتیاں اناؤس کی گئی ہیں بھرتیاں جو ہے ہیٹ کانسٹیبل اسسٹینڈ اور ادر سیٹو پہ یہ بھرتیاں اناؤس کی گئی ہیں ان بھرتیوں کے لیے آپ لوگ آن لائن اپلیکیشن فارم کس طرح سے بڑھیں گے کیا طریقہ کار ہے اس کا مکمل میں اس ویڈیو میں آپ کو طریقہ کار بتاؤں گا اپلائے کرنے کا اگر آپ چینل پہ نئے ہیں چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگوں تک چینل کے طرح پورے پاکستان کی پولیس کی جوب کی معلومات اور ادر ڈپارٹمنٹ کی جوب کی ڈیلی اپ ڈیٹ چینل کے طرح بہ آسانی پہنچ سکے یہاں پر آپ لوگوں کو میں سب سے پہلے تو یہ بتا دوں درخواست دینے کا طریقہ کار ایڈورٹائزمنٹ میں بھی لکھا ہوا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو خواہش مند امیدوار آئے ہیں وہ www.etea.edu.pk کی ویب سائٹ پر ویزٹ کریں گے آن لائن آپ لوگ اس کے لئے درخواست دے سکتے ہیں آن لائن درخواست جمع کرانے کے بعد جو یوی بی ایل کی آن لائن جو ہے ڈپوزٹ سلپ جنریٹ ہوگی جس پر آپ کا ٹوکن نمبر ہوگا آسانی کوڈ ہوگا اور امیدوار کی ذاتی جو معلومات ہیں جو آپلیکیشن فارم آپ بڑھتے ہوئے فل کریں گے وہ جو اوٹومیٹک جنریٹ ہو جائیں گی امیدوار کو کرنا کیا ہوگا مسکورہ سلپ کا جو ہے پرنٹ آؤٹ حاصل کر کے درجہ زیل شدہ جو ہے ٹیسٹ فیسٹ جو آپ لوگوں کو ناقابلے واپسی ہوگی وہ یو بی ایل اومنی ایجنٹ کے ذریعے جمع کرانی ہوگی اس کے بعد فیسٹ جمع کرانے کے بعد امیدوار جو ہے رسیت کی اصل کو بھی جس پر بینک کی مہر لگی ہو اپنی ذاتی تحویل میں رکھیں گے اپنے پاس رکھیں گے اور جو ہے اونلائن درخواد دینے کے بعد امیدوار اپنی دستویزاد ایٹا بیجنے کی ذہمت نہیں کریں گے آپ کو اپنی جو ہے اپلیکیشن فارم کے ساتھ جو ہے کسی بھی قسم کی جو ہے ڈاکومنٹ جو ہے ای ٹی اے کی جو ایڈرسے اس پر نہیں بیجنا بلکہ دستویزاد آپ نے اپنے پاس رکھنے ہیں جو بعد میں اسکریننگ ٹیسٹ میں کامیاب شدہ امیدواروں سے جو ہے ای ٹی اے جو ہے مجاد ارتورٹک کسی بھی وقت بعض جانچ پرتال کے لیے جو ہے طلب کر سکتی ہے اسامیوں کے لیے جو ہے اونلائن درخواد فارم ای ٹی اے کی ویب سائٹ پر پندرہ اپریل دوہزار بائیس سے اونلائن جو ہے فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ اس کے اندر تیس اپریل دوہزار بائیس ہے اب میں یہاں پر آپ کو جو ہے اونلائن درخواد دینے کے وقت آپ نے کرنا کیا ہوگا بھئی یہاں پہ اونلائن درخواد دیتے وقت جب آپ اپلیکیشن فارم کھولیں گے میں آپ کو دکھاتا ہوں ہی ویب سائٹ پر جب آپ اپلیکیشن فارم کھولیں گے آنلائن درخواد دیتے وقت آپ نے اپنی پاسپورٹ تصاویر پاسپورٹ سائز تصاویر اور دستویزات کی اسکین شدہ اسکین شدہ جو ہے سوفٹ کوپی اپنے ساتھ رکھنی ہوگی اور جو ہے تمام امیدوار آنلائن درخواد پر کرنے سے پہلے جو ہے تمام ہدایات جو ہے غور سے پڑھیں گے ایٹی اے کسی بھی وقت امیدوار کی جمع شدہ فیس کی تصدیق نہ ہونے کی صورت میں مطالقہ امیدواروں کی جو ہے درخواد روک دی جائے گی آپ نے کیا کرنا ہے فیس لازمی پیٹ کرنی ہے کسی دوسرے امیدوار کی شناختی کارڈ نمبر پر جمع شدہ جو فیس ہے وہ قابلے قبول نہیں ہوگی اب جہاں پہ یہ جو ہے امیدوار اپلائے کر رہا ہے جس پوسٹ کے لیے وہ خود ہی چلان جمع کرائے گا اپنے اینائیسی نمبر کے ساتھ اس کے بعد جو ہے نہ اندراج جو ہے اندراج شدہ تعلیمی قابلیت قبول نہیں ہوگی امیدوار بینک رسید اپنی ذاتی حفاظت میں رکھیں گے اور جو ہے امیدوار کی طرف سے آنلائن درخواست فارم کی غلط معلومات اگر آپ فرام کرتے ہیں تو آپ کی درخواست جو ہے اگر آپ پریشان ہیں تو آپ کی پریشانی کا حل بتاتا ہوں تو بھئی یہاں پر آگئے گوگل کے اوپر آپ لوگوں نے کرنا کیا ای ٹی ای اے کی ویب سائٹ ویزٹ کر لینی ہے اس ویب سائٹ پر جب آپ لوگ جائیں گے تو یہاں پر آپ لوگوں کو گوگل پر لنک ملے گا اس ویب سائٹ کا اس لنک پر کلک کر دینا ہے آپ نے جب آپ اس پر کلک کریں گے تو بھئی یہاں پر آپ لوگ دیکھ لیں اپلیکیشن فارم یہاں پر اس وقت نہیں آ رہا یہ ویڈیو آپ لوگ کی سکرین پر ہے ابھی جو ہے آج میں جو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں سترہ اپریل دوہزار بائیس کو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اٹھارہ اپریل دوہزار بائیس کو تو یہ ویڈیو کے اندر جو ہے اس وقت اپلیکیشن فارم آپ کی سکرین پر آپ کو نہیں مل رہا تو یہ ابھی فارم اس ویب سائٹ پر ان جوب کے لیے نہیں لگایا گیا جیسے ہی یہ پرائیسن ڈیپارٹمنٹ کے جوب کا اپلیکیشن فارم آئے گا تو آپ کو اس سکرین پر یہاں پر اپلیکیشن فارم مل جائے گا یہاں پر آپ لوگ نے اپلیکیشن فارم جو ہے آ کے فل کرنا ہے اور جو ہے اپلائے کرنا ہوگا یہ ویب سائٹیں اپلائے کرنے کے لیے آن لائن تو یہ اس کا طریقہ کار ہے میں نے مکمل اہم اور ضروری معلومات اس ویڈیو میں آپ کو بتا دیئے مزید نیو معلومات نیو اپ ڈیٹ کے لیے چینل پر نظر رکھیں جب تک کے لیے آپ سب سے دوبارہ نیو معلومات کے ساتھ دوبارہ آنگا جب تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ